السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بہت ساری باتیں عوام میں اس عنوان پر مشہور ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہونے سے انسان پر غربت آتی ہے تو ہم نے یہ باتیں بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے چار پارٹ اس ٹوپک پر آ چکے ہیں اگر آپ نے وہ اس سے پہلے کہ ہمارے پارٹ نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے وہاں ہم نے چار پارٹ میں بیس باتیں بیان فرمائی ہیں جو عوام میں اس عنوان پر مشہور ہیں کہ بھئی ایسا کرنے سے غربت آتی ہے آدمی غریب ہو جاتا ہے یہ ہمارا پانچوہ پارٹ ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں اس پارٹ اور اس ویڈیو میں بھی ہم ایسی پانچ باتوں کو آپ کے سامنے کیلئے کرنے والے ہیں جن کی تعلق سے یہ مشہور ہیں کہ ایسا کرنے سے انسان غریب ہوتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں عوام میں مشہور ہیں کہ رات میں اگر کوئی مانگنے والا سوالی آئے تو اس کو کچھ اگر نہ دیا جائے تو پھر غربت آتی ہے یہ اسلامی نقطے نظر سے یہ بات بے بنیاد بے حقیقت بے اصل ہے ایسا کسی حدیث میں قرآن کریم کی کسی آیت میں یا ایسے اس آبہ کی زندگی میں سے ثابت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر گھر پہ سوالی آئے مانگنے والا تو چاہے راتوں چاہے دنوں اگر آپ دے سکتے ہوں تو دے دیں واپسی نہ کریں یہ بہتر ہے اور اگر آپ کے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے تو پیار اور محبت سے منع کر دیں لیکن یہ بات اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہے لوگوں کی کہ بھئی اگر نہیں دیں گے یا سوالی مانگنے والا رات میں آیا ہوا واپس چلا گیا تو پھر آپ غریب ہو جائیں گے یا غربت آپ کا مقدر بن جائے گی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے ہی ایک بات اور مشہور ہے کہ بنا وضوکیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی غربت آتی ہے یاد رکھیں قرآن کریم پڑھنے کی اور قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے عظیم الشان کتاب ہے اور قرآن کریم کے آداب بھی عظیم الشان ہے قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے غضو کیا جائے با غضو اس کو پڑھنا چاہیے اور اگر آپ کو چھو کر کے پڑھنا ہے تو پھر تو آپ کو پکڑ کر کے یا پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو چھونا ہے تو پھر تو آپ کو غضو کرنا ہی ہوگا بغیر غضو کے آپ قرآن کریم چھو نہیں سکتے لیکن اگر بغیر چھوئے زبانی آپ پڑھ لیں اس وقت بھی بہتر ہے کہ آپ با غضو ہو کر کے پڑھیں قرآن کریم کے آدم میں یہ بات شامل ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بنا غضو کے اگر کوئی قرآن کریم بنا چھوئے پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس سے غربت آتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے نہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور نہ صحابہ کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے بنا غضو کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں چھونے کی ممالیت ہے بنا غضو کے اگر آپ قرآن کریم تلاوت کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ بنا غضو کی قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے غربت آتی ہے یہ بے بنیاد بے حقیقت بے اصل بات ہے ایسے ہی اپنی اولاد کو کوسنا ڈانٹنا اس سے بھی غربت آتی یہ بھی عوام میں مشہور ہے یاد رکھیں اولاد کی تربیت اور ان کو دینی باتیں دینی مزاج بنانا دینی باتیں سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اگر ان کی تربیت کے لیے والدین کو ڈانٹنا تو دور پٹائی کرنے کی بھی نوبت آئے اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے اور یوں فرمایا کہ اگر دس سال کے بعد تمہارا بچہ نماز کے لیے نہ جائے تو اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے تو والدین اپنی اولاد کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور اس کی پٹائی تک کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ اولاد کو کوسنے اور ڈانٹنے سے غربت آتی ہے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں بہت سے مرتبہ ہماری مائیں اپنی زبان سے یہ بھی نہیں دیکھتی کیا مناسب وقت ہے یا نہیں اور وہ کسی بھی وقت کچھ بھی اٹھا کر اپنی اولاد کو بددعا دے دیتی ہیں اور کبھی کبھی وہ قبول بھی ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں تو بددعا تو نہیں دینی چاہیے جہاں تک ڈانٹنے کی بات ہے پٹائی کرنے کی بات ہے اولاد کی تربیت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ڈانٹنے سے اولاد کی پٹائی کرنے سے غربت کا کوئی لینا دینا نہیں چوتھی بات ہے دروازے پر بیٹھنا یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ دروازے پر چوکھٹ پر مت بیٹھو اس سے غربت آتی ہے جبکہ یہ بات بھی بالکل بے حقیقت ہے اس کا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ اگر دروازہ آمد و رفت کا ذریعہ ہے اور وہاں کسر سے لوگوں کو آنا جانا ہے تو انسان کے وہاں بیٹھنے سے ان کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اس لئے دروازے پر نہ بیٹھا جائے اس لئے دروازے پر بیٹھنا یہ منع کیا جاتا ہے لیکن نورمل حالات میں جو آپ کا دروازہ ہے کسی کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور غربت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور عوام میں جو مشہور ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے غربت آتی ہے یہ بے حقیقت بات ہے ایسے یہ ایک بات اور مشہور ہے لسن پیاز کے چھل کے جلانے سے بھی غربت آتی ہے یہ بھی بلکل بے حقیقت بات ہے بلکہ اب کو تعجب ہوگا کہ شیعوں کی کتابوں سے لی ہوئی یہ باتیں ہیں ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں بتائیے اگر ان چیزوں سے غربت آئے گی تو اللہ کون ہے پھر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ غربت اور مالداری اچھائی اور برائی چھوٹا بنانا اور بڑا بنانا حسین بنانا بدصورت بنانا سب اللہ کی قبضے کی چیز ہے اگر ہم ان چیزوں پر عقیدہ کر لیں گے کہ بھئی ایسا کرنے سے انسان غریب ہو رہا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے یا پھر اللہ تعالی کا کیا کارنامہ ہے اور اللہ تعالی کیا کر رہا ہے جبکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ امیر ہونا غریب ہونا ہے سب اللہ کی قبضے کی چیز ہے اس لئے یہ بے بنیاد پھیلی ہوئی باتیں ہیں ایمان کمزور ہوتا ہے ان باتوں سے ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ